السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی تھمڈنیل ٹائٹل سے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوئیں گے کہ میں کس کے لیے بات کر رہی ہوں میں کس کے اوپر رییکشن ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے بڑی حسی بھی آ رہی ہے مجھے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہوتے رہتا ہے انسان کو کیا سمجھو کیا نکلتا ہے لوگوں کی رائے آپ لوگ کمنٹ میں جرور دیکھنا اور ویڈیو آئینٹ अलग کے جرور دیکھنا کہ یہ بندہ ہے نا سچ میں لوگ بہت پسند کرتے تھے ان کو آج بھی ان کی تاریفیں ہی ہوتی تھی لیکن میرے شاید اس ویڈیو کے بعد میں میں تو خیر اب نہیں پسند کروں گی میں بھی ان کی فین تھی خیر پہلے پوری بات کر لیتے اس کے بعد میں پھر رائے دیتے تو سب سے پہلے تو جب ان کی ڈی باوس والی ویڈیو آئی تو اس کے اوپر جو میں نے دیکھی ڈی باوس کی ویڈیو کے اندر یہ جو کلین سیپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں بولی ارے یار یہ مطلب بندہ کیا شادی کرنے کے چکر میں ہے یا یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ کلین شیپ کر لینا اپنے آپ کو جوان بتانے کی کوشش کرنا جائر سی باتیں بندہ اگر ایتا کوئی شٹیپ لیتا ہے تو کس کے لیے لیتا ہے اگر آپ کی نکاح ہے آپ کی لاب ہو رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن ڈی باوس کے ٹیم پر ایسا کون کرتا ہے ڈی باوس ہونے کے بعد ایسا کون کرتا ہے موہ سے بھی بلکل نہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کو کوئی افسوس ہے کوئی تقلیف ہے باقی پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے مجھے جو جو لگتا ہے میرا جو پائنٹ اف یو ہے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو اچھا انہوں نے ایک کلیپ ڈالی ایک ویڈیو اور ایک ڈالی انہوں نے اور بولا کہ لڑکی ہے مجھے پروپوس کر رہی ہے اب ان کی ایک ایک باتوں کے اوپر ہم توجہ دیں گے ہم دھیان دیں گے کہ انہوں نے بولے کہ ایک لڑکی ہے جو مجھے پروپوس کر رہی ہے سمجھ نہیں آیا کہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے والی کنٹری کہ لڑکیاں سامنے سے لڑکوں کو پروپوس کر رہی ہے اور جب پتہ چلا ہے ڈی باوس کا تو جائر سی بات ہے بہت سارے پروپوسر آئیں گے بہت سارے رشتے آئیں گے تو پہلا ہی پروپوسر آیا اور پہلے ہی پروپوسر کے اوپر ڈیریک نکا کی موہر لگا دی گئی تو یہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پہلا پھر پروپوسر ہے اور پہلی ملاقات تھی پہلی لڑکی تھی نہیں یہ صاف نجر آ رہا ہے کہ یہ پہلے سے پکی ہوئی کھچڑی ہے باقی انہوں نے کیا کہا یہ بتا رہے ہیں کہ میسیجز وغیرہ پہ یہ لڑکی کا میسیج آیا ہوا تھا میسیج پہ بات کرتے تھے کال پہ کبھی بات نہیں ہوئی اور جب میں نے ان کی پروپوسر چیک کی تو وہاں پہ میسیج آیا ہوا تھا پھر بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ڈھائی سال پہلے سے ہماری بات چیت ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن سلام دعا جتنی ہوتی ہے تو یہاں پہ صاف نجر آ رہا ہے پھر کوئی اچانت سے تو آپ کو پروپوسر نہیں کیا ہے دو ڈھائی سال پہلے سے بولے کہ ایک لڑکی ہے مجھے پروپوسر کیے تو کوئی انجان تو تھی نہیں وہ ڈھائی سال سے آپ اس کے رابطے میں ہو اور زویریہ کے ساتھ میں ان کا لفڑا مجھے لفتا ہے ایک ڈیڑھ سال پہلے ہوا ہے جو وہ گھر چھوڑ کے گئی ہے اور یہ عورت سے ان کا ڈھائی سال سے رابطہ ہے تو بس بھئی سمجھدار کو اشارہ کافی ہے دوسری بات کے نا جب بات کر رہتے نا شوہ بھائی تو وہ خود ہی کنفیوز تھے کہ میں کونسی بات کو کیسے کور کروں کیسے کہانی بناوں کیسے بتاؤں بھائی یہ کوئی گیم ہو رہا ہے کوئی کھیل ہو رہا ہے تماشا ہو رہا ہے کہ کوئی لڑکی نے ویڈیو بنا کے بھیج دی پروپوسر بھیج دی دوسرے دن آپ ڈیریک ملنے کے لیے چلے گئے تیترے دن مطلب بڑے منا رہے ہیں چوتے دن نکاح کی ڈیٹ فیکس ہو گئی مطلب یہ کیا ہے کھیل ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو پروپوس کرے اور پانچ دن میں آپ لوگ نکاح کا فیصلہ کر لو جب انسان دو ڈھائی سال ایک ساتھ رہتا ہے بات کرتا ہے ایک دوسرے کے کانٹیک میں رہتا ہے پیار رہتا ہے محبت رہتی ہے ایسے کوئی بھی کتنا بھی بے وکوف سے بے وکوف انسان بھی رہیں گا پانچ دن میں کوئی فیصلہ نہیں لے لیتا کیا ہمیں شادی کرنی ہے ملہ پانچ دن ہوا ہے مل کے اور یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں کبھی ملا نہیں تھا میری کبھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی کچھ نہیں ہوئی تھی بس سلام دعا ہوتی تھی اور پھر اگلے ویڈیو میں بول رہے ہیں وہ نیچر کی بہت اچھی ہے وہ گھر سمال لیتی ہے وہ یہ کر لیتی وہ کر لیتی ہے ارے بھائی تم تو بولے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے پھر آپ کو اتنا سب کیسے پتہ کہ نیچر کی بہت اچھی ہے پورا گھر پروپر سمالتی ہے جمعیدار عورت ہے زیادہ عمر نہیں ہے اور بہت پیار کرتی ہے بچوں کو بھی سمال لیں گی مطلب یہ سب کیا ہے صاف نجر آ رہا ہے جب انسان بہت اچھے سے دیکھ لیتا ہے پرک لیتا ہے ساتھ میں ٹائم بتا لیتا ہے اس کے بعد ہی انسان اتنا کونفیڈنس سے کسی کے لیے بول سکتا ہے کہ وہ نیچر کی بہت اچھی ہے وہ گھر بہت اچھے سے سمالتی ہے وہ تو ابھی تلک کے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ وہ گھر کیسے سمالتی ہے وہ تو آپ کے پاس آ گئی نا کراچی سے اور پاس دن میں مطلب ہوتیل میں رکنا پھر یہ بولنا کہ اب وہ آئی ہے یہاں پہ بہت دور ہے پھر ہم جائیں گے پھر اُلوگ آئیں گے اُلوگ آئیں گے اس سے بہتر ہے ابھی آئے ہے نا تو نکاح کر لیتے سبجی لینے جا رہے ہو کہ کوئی گھر کا فرنیچر خریدنے جا رہے ہو کہ وہی پسند آ گیا ہے تو اب لے لیتے کون ٹکٹ باڑا بار بار یہ کرے تو یہ ساری چیزیں انسان تب ہی بولتا ہے جب انسان بہت اچھے سے جانتا ہے انسان پہلے سے فیصلہ لے چکا ہوتا ہے وہ انسان ایسی باتیں کرتا ہے اب اگلے پوائنٹ کے اوپر اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے جو ویڈیو بھیجی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ میں اپنی یوٹیوب میں یوٹیوبر ہوں تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پرمیشن دی تب جا کے میں نے شیئر کیا اور پھر انہوں نے آگے یہ کہا ہے کہ میں نے ابھی تلق کے ان کو اپنا نمبر نہیں دیا ہوں اور پھر یہ تھوڑا سی مسکرائے پھر بولے وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہیں گی تو پلیز آپ برا مت ماننا کہ ہم لوگوں کی پہلے تھے کوئی پری پلینڈنگ اور یہ سب سارا کچھ نہیں ہے جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو ایک بات یہاں پہ سب سے بڑا پوائنٹ جتنی بڑی آپ نے یہاں پہ ویڈیو ڈالی ہے نا شویب بھائی آپ بتا رہے ہو کہ انسٹاگرام پہ آپ لوگوں کا رابطہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور انسٹاگرام پہ اس نے آپ کو یہ ویڈیو دیئے جتنی بڑی وہ ویڈیو ہے نا possible ہی نہیں ہے وہ انسٹاگرام پہ آئے وہ اتنی بڑی ویڈیو انسٹاگرام پہ نہیں آ سکتی پھر آپ نے بولے میں نے نمبر ہی نہیں دیا ہوں تو وہ ویڈیو آئی کیسے اب یہ مت بولنا کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کیونکہ کٹ وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں تھا proper ویڈیو تھی جو ایک ہی ویڈیو ایسا لگ رہا ہے وہ لڑکی سامنے بیٹھی ہے کیمرہ آپ نے پکڑ کے ویڈیو بنایا ہے یہ دیکھ رہا ہے وہاں پہ تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میرا نمبر نہیں دیا ہوں اور یہ ویڈیو اس نے ہشتہ پہ مجھے بھیجی ہوئی ہے یہی سے آپ پکڑے جاتے ہو کہ آپ سب کو جھوٹ بول رہے ہو ایک دیڑ سال سے لوگ جویریہ کو جو گلت سمجھ رہتے نا آج پتا چلا ہے کہ وہ گلت نہیں تھی گلت آپ تھے اسی لئے تو بولتے کہ شبر کرنے والا چھوٹ رہے گا اگر وہ آپ کے اپنی سچائی نہیں بھی بتائیں گا تو اللہ ثابت کرتا ہے اللہ سچ جرور سامنے لے کے آتا ہے اب ہم تھے جو بھی دیکھنے والے تھے وہ تو ایک طرفہ ہی ویڈیو دیکھ رہے تھے ایک طرفہ ہی سن رہے تھے لیکن جو آپ انہوں نے گلتی کر دیئے نا آڈینس کے سامنے یہ ڈراما کر کے بیوکوب بنانے کی اس سے یہ خود پکڑے گئے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جویریہ نے ان کے ساتھ گلت نہیں کیے انہوں نے جویریہ کے ساتھ گلت کیے اب ایک پوائنٹ کے اوپر اور اگر بات کی جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لڑکی نے یہ بولی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا ہے کچھ نہیں جاننا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے آپ کی لائف کے بارے میں تو میں آپ کو پسند کرتی ہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کو کئی سے پتا ہے آپ کی لائف کے بارے میں کیونکہ آپ نے بولا کہ بس مجھے ویڈیو آئیے اور میں نے بولا کہ ایسے کیسے آپ مطلب ایسی ویڈیو بیٹھ سکتی ہو تو اس نے بولی کہ بس میں آپ کو پسند کرتی ہوں میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں آپ کی لائف کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہے تو پتا تو یہاں پہ جو آپ یوٹیوب پہ آ کے اتنے سال سے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے آپ کی لائف کے بارے میں پروپر تو اس عورت کو کیسے پتا ہے کیونکہ آپ نے جتنا یوٹیوب پہ بتایا ہے سب کو اتنا ہی پتا ہے نا مینس کے وہ لڑکی کو سب کوچھ انہوں نے بتایا ہوئیں گے وہ آئی ہوئیں گی اس نے ان کی جندگی میں بہت ٹائم نکالی ہوئیں گی تب جا کے اس کو اتنا سب پتا چلا نا ورنہ دو تین ملاقات میں اور ایک دو دن کی بات میں کیسے پتا چل سکتا ہے اور ایسا تو ہے نہیں کہ پوری باتیں انہوں نے لا کے رکھ دی کہ اس لیے جویریہ گئی کیونکہ سوا بچے پہلے ادھر تھے پھر اس نے لے کے چلے گئی یہ ساری چیزوں سے کچھ بھی تو کلیر نہیں ہوا کبھی بھی کلیر نہیں ہوا اور ایک طرفہ سن کے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بس اتنی سی بات کہ اس نے بولا کہ جویریہ گھر گندہ رکھتی ہے اتنی سی بات پہ جویریہ چلے گئی میں کوئی آج تک کے یقین نہیں آئی اس بات کے اوپر کہ اتنی سی بات کے اوپر وہ چلے گئی اور وہ آنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہاں اب ہے نا آئینے کی طرح ساپ ہو گیا ہے کہ جویریہ کیوں گئی ہے اور دھوکے باچ کون تھا اور کس نے کس کے ساتھ میں فروٹ کیا ہے اب نجر آ رہا ہے مجھے تو ساری کہانی کچھ اس طرح سے نجر آ رہی ہے کہ یہ لڑکی کے ساتھ لڑکی کیا بلکہ عورت ہے اور یہ ہاں یہ ہے جب بھی دوسری کوئی ویڈیو ڈالے تو اس میں بول رہے ہے نئی موٹی ہے تو کیا ہوا تھوڑی سی موٹی ہے میں بھی تو موٹا تھا نا پھر میں پتلا ہو گیا نا باقی میرے سے بڑی نہیں ہے میرے سے چھوٹی ہے تین سال چھوٹی ہے باقی آنکھ بسورت ہے اچھی ہے گھر گرستی والی ہے گھر بہت اچھے سے سمالتی ہے مطلب ان کو تین دن میں سب پتا چل گیا اب یہی بول رہے نا کہ بھائی جہاں چلو سلام دعا تھی لیکن ڈیواز کے بعد میں ابھی وہ لڑکی سے ایک مہنے کے بعد وہ لڑکی سے ان کا رابتہ ہوا ہے اور تین چار دن میں انہوں نے سب کچھ جان لیے اس کے بارے میں بلکہ پہلے ہی ملاقات سے پہلے ہی ایک دوسرے کے بارے میں ان لوگوں نے سب کچھ جان لیے تھے اب کہانی کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے ان کی اور جویریہ کی زندگی بہت اچھے سے گجر رہی تھی چینل بھی بہت اچھے سے چل رہتا دو بچے بھی تھے اور پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ پرسنل میں لڑکیوں سے بات کرنا مستی مجاب کرنا یہ سب خیر وہ ٹیم پہ بھی ہم نے سنے تھے لائیو میں کہ ہاں ان کی باتیں ہوتی ہے اس لڑکی سے بھی رابطہ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے پیار ہو گیا محبت ہو گئی انہوں نے شادی کا فیصلہ کی ہوئیں گے یا تو پھر ان کی جو بھی چیٹ چیٹ جو بھی باتیں تھی وہ جویریہ نے پکڑ لی ہوئیں گی اور جویریہ نے اس کی عجت کو نہ اچھالتے ہوئے چک چاپ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ انہوں نے بولا ہوگا کہ ہاں جرور میں اس سے شادی کروں گا میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں یہ ساری باتیں کیوں گے اگر کہ یہ بولتے ہیں نا گلتی ہے گلتی عورت ماف کری دیتی ہے اپنے بچوں کی خاتیر اپنا گھر بسانے کی خاتیر تو وہ اکاس گلتی تو ماف کری دیتی جویریہ میرے کیلتے ہیں لیکن انہوں نے بولے ہوئیں گے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور اتنا ٹائم یہ جو بتاتے ہیں نا کہ میں انتظار کرتا رہا تو انتظار مجھے لگتا ہے یہ اس چیز کا کر رہے تھے کہ تم بھی رہو اور میں دوسری شادی کر کے اس کو لاؤں گا اس کو بھی رکھوں گا اور اس چیز کے لیے دویریہ میرے کیلتے راجی نہیں تھی اور پھر بعد میں ڈیوارس والی جو بات ہے دیکھو یہ یہ بھی بتایا ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں تو بھائی اگر سامنے سے کھلا لیتی ہے عورت نا تو زیادہ ترتاب کانون یہ نہیں ہے کہ طلاق بھی عورت لے رہی ہے اور آدمی سے پیسہ بھی لے رہی ہے پیسہ نہیں ہوتا ہے ایک بار دیکھیں نا آدمی لوگ ہٹ سکتے ہیں اس طرح کے کانون ہے اور اس طرح کا ہم نے سنے ہے دیکھے ہیں لیکن ہر منت دینا میس کے جب آدمی طلاق لیتا ہے نا آدمی چھوڑتا ہے تو پھر بچوں کا اور عورت کا اس کو ہر منت دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے یہ جو کہانی بتائے اس میں مجھے یہ سارا کچھ نجر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کے وجہ سے زویریہ کو چھوڑ دیے اور اب ایک مہنا پہلے ڈیواز بھی لے لیے اس سے اور زویریہ کی تو آج طلاق کے کسی نے سنا ہی نہیں یہ بڑا انفیر ہے یار ایک طرف بات سنتے ہیں اور پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کو چاہیے تھا نا کہ زویریہ بھی چینل کھولے زویریہ بھی بتائے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے میں تو بھولتی ہوں کہ پھر تو جرف ہے اس عورت کا کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن وہ عورت نے آنکہ اپنی سچائی نہیں بتائی اس نے اس کا پردہ رکھ لی اس نے چھوڑ دی ان سب باتوں کو یہ تو پھر میں مانتی ہوں کہ وہ عورت کا جرف ہے ورنہ دیکھ لو کہ اس نے بھی ایسی کوئی برائی نہیں کیا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی یہ ہوا وہ ہوا صرف اتنی سی بات کے صفائی نہیں کی تھی میں نے دکھا دیا تو وہ ناراض ہو کے چلے گئی نہیں عورت ہے نا بڑے سے بڑا دکھ جیلتی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اتنی سی بات پہ ناراض ہو کے عورت اپنا پورا گھر تباہ کر دے ڈیواث لے لے نہیں عورت اتنی کمجور نہیں ہوتی اور اتنی زیادہ اکڑو اور اتنی زیادہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ اتنی سی بات پہ کوئی عورت اپنا گھر توڑ دیں گا نہیں یہ بات بلکل سرہ سر جھوٹ ہے گلت ہے پہلے مجھے صرف شک تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ ہے یہ سارا ڈیواث کا اور علیدہ ہونے کا بچوں کے بٹوارے کا یہ سارا کچھ کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو یہ عورت کو جاتا ہے جس سے آپ شویف سادھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے جرور بتانا کیونکہ جو دیکھ رہا ہے ان کی باتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے ان کے لفظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کی باتیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی مطلب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں نے اس کو ابھی تلک کے اپنا نمبر تک کے نہیں دیا ہوں یہ جتانا کہ بس آج کل میں ہی میری بات ہوئی ہے اور پھر اتنی بڑی ویڈیو لگانا جو کہ پوسیبل ہے ہی نہیں اسٹاگرام پہ آئے بلکل بھی پوسیبل نہیں اتنی بڑی اسٹاگرام پہ ویڈیو آتی ہی نہیں باقی بولتے ہیں نا کر بھلا تو ہو بھلا انہوں نے جو بھی کیے ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی ہوگا جرور ہوگا اگر صحیح ہے تو صحیح ہوگا گلت ہے تو گلت ہوگا باقی میں مانتی ہوں جو ایریا کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ میں گلت ہوا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ہولیا چینج کیے فٹا فٹ گھر کو کلر لگا رہے ہیں سیاریاں کر رہے ہیں نکاح کی تو یہ اچانک سے کوئی آکے کسی کوئی بلوک کسی کی ویڈیو فالو کر رہا ہے اپنے بھائی کو لے کے ڈیریک آ جانا اور پھر دو دن کے بعد میں نکاح کر لینا یہ عام بات نہیں ہے کتنے بھی جاہیل اور کتنی بھی عورت نہیں اٹھ رہی ہے نا وہ عورت کا بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم یہ جو پچیس سالہ باویس سالہ کو سر ہے اس کا بھی ہم سنتے ہیں نا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے پہلا رسطہ گیا تھا تو اس کے باپ نے منع کر دیا تھا دوسری بار پھر شرطے منتے ترلے اور پتہ نہیں کتنی ساری لالچ یہ سب دی گئی تب جا کے رسطہ ہوا اور یہ عورت تو آ کے بول رہی ہے کہ بس پانت دن میں اس کو پسند بھی آ گیا نکاح بھی ہو رہا ہے یہ کوئی ویلیڈ ریزن نہیں ہے کہ دور ہے اب ہم جائیں گے آئیں گے کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آئے تو نکاح کر کے جاؤ کمالے یہ سب باتیں حجم ہونے والی نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ یہ فول ایکسپوس کدی کی باتوں سے ہی ہو گئے اور بس جائر سی بات ہے اس کو اب مو پہ یہ مکھوٹا پناہ کے لا کے ویڈیو ڈال دی گئی ہے اب کی فیس ریویل کبھی تو کانٹینٹ بنانا ہوگا برامے بھی تو کرنا ہوگا اس کو بٹھا کے ویڈیو بنانا ہوگا وائٹی سے ہی کماتے ہیں ان کی بھی انکم کا جریہ وائٹی ہے تو عورت کو سامنے بٹھانا ہوگا تو جائر سی بات ہے یہ سارا کچھ بتانا دکھانا کہانی بنا کے ان کا بنتا ہی تھا کیونکہ کل کو یہ ویڈیو بنائیں گے اس کے ساتھ تو لوگ تو سوال کریں گے نا اگر کہ نورمل سی شادی ہوتی نا لب لپاٹا نہیں ہوتا تو یہاں پہ ان کے گھر والے انوال ہوتے وہ لوگ رسطے کی بات کرتے وہ لوگ سارا کچھ کرتے تو یہ سارا کچھ ہوتا باقی ہاں کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ پہلے سے ہی نکاح ہوا پڑا ہے لیکن وہ بول رہا ہے نہیں پہلے سے نہیں ہوا پڑا ہے تو کھہر پہلے سے پڑا ہو یا ابھی کر رہا ہو جو بھی ہو لیکن گلت تو گلتی ہے نا بہت ہوتا ہے پہلے سے کیا ہو نکاح کی وجہ سے ہی جویریہ چھوڑ کے گئی ہو یہ بھی تو پوسیبل ہے نا کہ چھپ کے دوسرا نکاح کر لیا اور جویریہ کو پتا چلا ہوگا تو چھوڑ کے چلی گئی ہو تو یہ سب چیزیں پوسیبل ہے باقی بہت افسوس ہوا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ان کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کے اور جویریہ کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ جو غلط ہوا نا وہ سارا کو دیکھ کے باقی میں جویریہ اگر سن رہی ہوگی یا اس کا کوئی جاننے والا یا اس کا کوئی قریبی سن رہے تو میں یہاں سے ایک میسے دوں گی کہ جویریہ اپنا چینل بناو اور جو سچ ہے نا وہ بتاؤ کیونکہ یہاں پہ تم بدنام ہو چکی ہو تمہیں یہ آدمی نے بدنام کر کے یہ جتایا ہے کہ میں بہت سیدھا ہوں میں اچھا ہوں میں سچا ہوں اور جو ابھی دکھا رہا ہے اس سے تو خیر پتہ چلی گیا کہ کتنا سیدھا کتنا اچھا کتنا وفادار کتنا سچا آدمی ہے خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں مجھے کمنٹ میں آپ لوگ بھی ضرور بتانا کیا میرے پوائنٹ آف یو سے آپ لوگ اگری کرتے ہو اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ